میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرتار ایک افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں بولٹن سے ہمارے بیورو چیف عارف چودری کی ریپورٹ کے مطابق انتہائی شفیق، ملنسار، مخیر اور غریب پرور شخصیت اور زلہ گجرات کی ممتاز کاروباری سیاسی شخصیت اور آورسیز پنجاب کمیشن زلہ گجرات کے ثابت چیئرمن جودری عدیل ارشد کے قزن فرانس کی مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت چودری خالق صادق مختصر علالت کے بعد برطانیہ کے شہر بولٹن میں عارضی دنیا چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے ان کی نماز جنازہ بولٹن کی مسجد اقصہ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ امام مسجد مفتی محمد سحیر سیالوی نے پڑھائی نماز جنازہ میں ممتاز کاروباری سیاسی سماجی مذہبی شخصیت کے علاوہ کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جن میں چودری عبد الرحمن، چودری عرفان، چودری عدیل اشرف، چودری سلطان، سینئر صحافی اینکر سید مذر بخاری، عارف چودری شامل تھے نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان روانہ کر دیا گیا وہاں ان کے ابائی گاؤں، مراری، زیلا گجرات میں نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی چودری خالق صادق مرہوم کے کزن سماجی سیاسی شخصیت اوپی سی پنجاب گجرات کے ثابت شیئرمنگ چودری عدیل ارشد جو اپنے کزن کے اچانک وفات پر پاکستان سے خصوصی طور پر برطانی آئے تھے بولٹن میں میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ چودری خالق صادق مرہوم کی اچانک وفات سے ہمارے خاندان میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے ان کی کمیں خاندان کے ساتھ کمیونٹی کو بھی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے کی وہ ایک نہایت محبت پیار خاندان اور کمیونٹی کو اکٹھا رکھنے والی شخصیت تھے اللہ ان کو جنت الفردوس میں زگا دے آمین انہوں نے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی سب تو پرنا سارے برطانیوں جنہیں سارنا میرے کزن دے معاملات سارنا ٹائٹ ہی ہوئی ہے میرے کزن جڑے دنیا دکھر دا فرما آگے نے اللہ تعالیٰ عنہ جنازیب کرے میں سب دوستان دا شکریہ ادا کرنا ہے تھے برطانیوں جنہیں سارنا تعاون کیتا ہے اور سانواری ڈاڈ باڈی ملی یہ دیسی انشاءاللہ پاکستان لے کے چاہ رہے ہیں اور میں آسف صاحب پڑا ہوئی شکریہ ادا کرنا اور شیخ آسلم صاحب نے سارنا بڑا تعاون کیتا ہے اور دوستان نے سارنا بڑا تعاون کیتا ہے ساڑھا کزن ایک بہت اچھا انسان سی اللہ تعالیٰ عنہ جنازیب کروں نے ہمیشہ صاحب باستے صاحب غریبہ باستے اچھے کام کیسے نے اور میں سمعینا کہ اللہ تعالیٰ عنہ باستے احرد باستے بہتریک ہے اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نو ماف کرے اور سارنا جنازیٹریٹی ہے اسی جننامی عدد افسوس کرسکنے ہم نہیں کرسکنے میرے بارگاہ میں قبول فرما نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کلمات قیبات کی برکت سے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما ان کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما یارب العالمین جندگی میں جو نیک عمل انہوں نے کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذریعہ نجات اور وسیلہ بخشش بنا یارب العالمین اتنے کثیر مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کے لئے دعائے بغفرت کر رہے ہیں یارب العالمین اپنے ان بندوں کی اس سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز وارد مستمید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا نینست مزید خبروں کی دنیا مزید فرما ترجمة نانسي قنقر